ناظرین لیے چلتے ہیں آپ کو نیو یورک جہاں پہ وزیرا خارج شاہ میں متقرہ شیئر پریفنگ کر رہے ہیں مجھے کہتے ہوئے محسوس ہو رہی ہے کہ مجھے ایک بہت فرشناس باوکار اور خوددار قسم کی فورن سیکٹری سے کام کرنے کا موقع مجھے سر آیا ہے اور میں ان سے پہلے بھی جانتا تھا ایک مختلف لیبر پر کام کرتی تھی اور اب جب میں ان سے انٹریک کر رہا ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ آج بھی ہمارے فورن آفس میں ایسے فرض شناس آفس میں موجود ہیں میں شکریہ دا کرنا چاہوں گا اپنے آفس کی آمنہ بلوچ کا ساتھ آپ کا جس طرح انہوں نے میری مدد کی اور رات تک جاگتے رہے اور بھاگ دور میں مصروف رہے یہ ان سب کے تعاون اور ان کی مدد کے بغیر یہ سارا ممکن ہی نہ تھا مقصد تو ہر سال آپ کے علمے ہے کہ اقوام متحدہ کا اتلاس ہوتا ہے اور آنا فرض بھی ہوتا ہے آنا چاہیے بھی سہی دنیا کے ساتھ آپ رابطہ ہوتا ہے آپ کے تبادلہ خیال ہوتا ہے لیکن میرا مقصد تھا اس دفعہ کچھ ریکنیکٹ کرنے کا تھا اور میں اس سارے ٹرپ کو جو میں اس کو جو اس کو ٹھین دیتا ہوں وہ یہ ہے ریکنیکٹنگ پاکستان کیونکہ جب میں نے حضارت خانکر کا کلمدان سنبھالا تو مجھے محسوس ہوا کہ بہت درینہ رشتے ایسے ہیں جو صرف نظر تھے جو کھٹائی میں پڑے ہوئی تھے اور مجھے جب وہاں جانے کا اتفاق ہوا انگیج کرنے کا موقع ملا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہم کتنے غافل تھے اور کتنی غفلت پرت رہے تھے اور میں یہ کہوں گا کہ میں وزیعظم کی سربراہی میں جو ہم گئے سعودی حرب اور وہاں کی قیادت سے بادلہ خیال ہوا انٹریکشن ہوئے تو احساس اور محسوس ہوا کہ کتنا ایک بیچ میں ایک حالہ جو ہے وہ پیدا ہو گیا تھا اور الحمدللہ اس کو ہمیں اس کو بریج کرنے میں ان کی بھی مہربانی تھی اور ہماری بھی کوشش تھی اور اس کی کامیابی بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ نظر آ جائے گی یہ اگر میں ایک خلاصہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ چھ دنوں میں چون انٹریکشنز ہوئے اور اگر آپ اس کو یومیا انداز میں دیکھیں تو تقریباً نو کے لگ بھگ ہماری انگیجمنٹ روزانہ تھی تو اب اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے مجھے خاصاً مصروف رکھا اور میں ان کا شکل بزار بھی بائیلیٹرل میٹنگز بائیس کے قریب بائیلیٹرل میٹنگز کی اور سائیڈ لائن میٹنگز ساتھ کی ملٹی ریٹرل میٹنگز کی اور میڈیا انگیجمنٹ بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہی اور چھے میڈیا انگیجمنٹ بھی ہوئیں مختلف چینلز کے ساتھ بات کرنے کے موقع ملا اور ایک سپیکنگ انگیجمنٹ جو یون کے دہرے سے باہر تھی اس میں آپ سے کچھ لوگ تشریف فرما تھے وہ ایشیا سسائٹی کی تھی اور انشاءاللہ اختتام پر جس دن میں روانہ ہو رہا ہوں گا تین تاریخ ہو تو ایک انگیجمنٹ میری یو ایس آئی پی میں واشنگٹن میں بھی ہونی ہے بہت دلچسپ پیٹنگز رہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ چین کے وزیریں خارجہ کے ساتھ دوبارہ نشست ہوئے حالی بھی وہ تشریف لائے تھے اسلام آباد پہلی نشست پہلی ملاقات تھی اور یہ دوسری انگیجمنٹ تھی تو جہاں ہم نے بات کو چھوڑا اس کو آگے بڑھانے کا موقع ملا روس کے وزیر خارجہ بہت ہی ایک منجھے ہوئے سفارتکار ہیں بہت ہی تجارتکار ہیں اور انہیں پہلے بھی میں ملا تھا لیکن بہت بڑے گیپ کے بعد ان سے دوبارہ نشست ہوئی اور روس اور پاکستان کے تعلقات میں اب جو ایک آپ دیکھنے ہی ہیں کہ ایک اضافہ بتدری جوتا جا رہا ہے یہ بھی ایک خوش آئین ہمارے خطے کے لیے ایک خوش آئین بات ہے سعودی عرب کے عرب امارات کے وزیر خارجہ ایجپ کے وزیر خارجہ میں کس کا کس کا ناملوں ایک ترویل ایک فیرست ہے سب سے نشستیں ہوئیں کہ یہاں میں نے دیکھا کہ بے پناہ تجارتا نئی حکومت کے بارے میں اور عمران خان صاحب کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں بہت لوگوں کو یہ خواہش تھی اور ہے کہ وہ ان سے ملیں ان کی شخصیت سے وہ آگاہ بھی ہیں انہیں انہوں نے مختلف رولز میں دیکھا ہے لیکن ان کو بیسیت وزیر آزم جو ان کو ذمہ داری قوم نے سوپی ہے اس رول میں ان سے انگیج کرنے کی مجھے بے پناہ اشتیاق دکھائی دیا اور میں ان کی خطبت میں گزارش کروں گا کہ انہیں یہاں آنا چاہیے اور انگیج بھی کرنا چاہیے ان کی شخصیت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی یہ بھی خواہش تھی کہ وہ جو پاکستان کی نئی حکومت جو ابھی مازر وجود میں آئی ہے ذرا مہینے سے اوپر اس کی مدت ہے اس کے بارے میں اس کی ترجیحات کیا ہے اس کی سوچ کیا ہے وہ کس انداز بھی آگے بڑھنا چاہتی ہے اس کے بارے میں بھی بہت سے سوالات تھے جو مختلف انگیجمنٹس میں جن کا اظہار ہوا اور میں نے پوشش کی کہ میں ان کا جواب دے پاؤں کشپیر کا مسئلہ آپ کے لئے نیا نہیں ہے اور نہ ہی اقوام متحدہ کے لئے نیا ہے اور جیسے کہ میں نے آج اپنی تقریب میں اس کا تذکرہ بھی کیا کہ ستر سال پرانا یہ مسئلہ ہے اور ایک آپ کے جنڈے پر چل آ رہا ہے لیکن اس طرح اس کی نویت تھوڑی سی مختلف اور اور آپ نے دیکھا کہ میں نے اپنی تقریب میں اس کا برملا اظہار بھی کیا اور وہ نویت اس لئے مختلف کی کہ ایک نئے ریپورٹ سامنے لئی ہے پاکستان تو کہتا تھا آپ تو لکھتے تھے دنیا سنتی تھی لیکن سن کے مسکرا کے چل دیتی تھی اس مطلب دنیا میں سنا اور سن کر اس کو سمجھنے کا ایک میں نے تجسر دیکھا کیونکہ پاکستان نہیں کہہ رہا یہ اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کی کمیشنر فرما رہی ہیں اور انہوں نے کوئی خوانے بات نہیں کی ایویڈنس بیسٹ ان کا یہ ڈاکیومنٹ ہے یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے یہ ان کی رپورٹ ہے اور وہ سب ان باتوں کو انڈوس کر رہی ہے جو پاکستان عرصہ دراز لے کرتا چلا رہا ہے اور دنیا اس پر توجہ نہیں دیتی تھی لیکن اس سال بہت سے لوگوں نے اس پر بات بھی کی اور سننے کا میں نے دیکھا کہ ایک اپیٹائنٹ تھی میں نے ہم کرتے تھے لوگ سنتے بھی تھے اور سفارتی آداد کے تحت ہمیں ٹوکتے نہیں تھے لیکن ٹھیک ہے ان کو پتا تھا کہ پاکستان کا ایجنڈے پہ یہ بات ہونی ہے تذکرہ ہونا ہے ذکر ہونا ہے تو چلو سرے راہ بات ہو جائے لیکن اس دفعہ سرے راہ بات نہیں تھی اس دفعہ بات میں ایک ایک نئی ایک نئی دلچسپی تھی کیونکہ انسانیت کا مسئلہ ہے انسانوں کا مسئلہ ہے اور جو اٹروسٹیز اور جو کچھ ہو رہا ہے آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں سیکھٹیزیند صاحب سے مرکات ہوئی بڑی اچھی نقصت رہی اور اس نقصت کا فائدہ جو میں سمجھنا ہوں بہت سی باتیں ہی جو ہوتی ہیں لیکن ایک فائدہ یہ ہوا کہ مجھے بتایا گیا کہ وہ انقریب ہندوستان تشریف لے جا رہے ہیں ان کو دعوتی گئی ہے اور وہ کسی اس دعوت کہ بنا وہ ہندوستان تشریف لے جا رہے ہیں میں نے ان کی گوشت گزار کیا کہ آپ جاتے رہے ہیں آپ کی زمدادی بھی ہے آپ کے فرائز بھی ہیں کہ آپ کے ایجنڈے کا حصہ ہے کشمیر لیکن لیکن میں بات اس سے ذرا بڑھ کے کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آپ جب جا رہی ہیں تو آپ ضرور وہاں کی جیٹرشپ سے جواب کا انٹریکشن ہو تو اس نے ضرور گزارش کیجئے گا کہ اپنا رویہ ذمہ دارانہ کیجئے اور خانیہ کچھ بیانات جو ہم تک ہمارے قانوں تک ان کی آواز پڑی ہے وہ غیر ذمہ دارانہ ہیں اور ان کو قوشن کیجئے گا اور پیسٹن سیکیورٹی آپ کے ذمہ داری ہے کہ اگر انہوں نے کوئی ایڈوینچرزم کی طرف سوچا اکراؤس دے ایڈو سی تو یہ غفلت بھی ہوگی اور اس کا ردیعمل بھی ہوگا اور موسطر ردیعمل ہوگا تو میں نے اس نشس کا پائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے اس مسئلے کو جس طرح سے ہندوستان اپنی داخلی سیاست کیلئے سیبر ریٹلنگ کر رہا ہے میں نے انہیں کانشس کرنے کی کوشش مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ آج بھی اس ملٹی لیکٹر فورم پر پاکستان کو عزت کی نگا سے دیکھا جاتا ہے مجھے بہت سے پی آر سے جو یہاں تائنات ہیں ان سے ملنے کا موقع ملا تبادہ خیال ہو رہا مختلف ریسیپشنز پر کھانوں پر ملاقات ہوئی تو انہوں نے جو ہمارا میشن ہمارے میشن کی آفیس کا جو جو رول ہے جو کردار ہے اس کے بارے میں جو مجھے یہاں سے جو میں امپریشن دے کر جا رہا ہوں میں اس سے مطمئن جا رہا ہوں کہ آج بھی پاکستان نے ماضی میں میں سنتا تھا کہ ایک بڑا مارا ایک یہاں ایک ایک روپ ایک تب تبا ایک عزت تب تبا روپ تو نہیں کہوں کی مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہے کہ آج بھی بہت سے ممالک آپ کی طرف دیکھتے ہیں اور آپ سے کیوں لیتے ہیں تو وہ جو اس امپورٹن فورم پر جو پاکستان کا ایک انٹرنیشنل پلئیر کا جو رول ہے وہ الحمدللہ ہمارے سفارتکاروں نے اس کو برقرار رکھا ہو رہا ہے اور یہ جان کر مجھے بہت خوشی ہو تو میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ یہ چھے دن میرے لیے بہت مفید رہے مجھے بہت کچھ سننے کا موقع ملا مجھے بہت کچھ سمجھنے کا موقع ملا اور مجھے بہت کچھ کہنے کا موقع ملا اور مقصد یہی تھا کہ سنا جائے سمجھا جائے اور اپنا مقتل حذر پیشت کیا جائے اس میں کوئی شکریہ نہیں کہ آپ نے آج جو تقریر کی بڑی مددل تقریر کی اور لیہار سے دیکھا جائے کشمی کا مصورہ تھا سورینی ازا سانس کا مصورہ تھا کلبوشن کا مصورہ تھا لیکن ساری تقریر میں آپ نے کچھ چیزیں دبیل لفظوں میں جن جن چیزوں عوامل کی پیچھے جو اپرغانستان میں ہو رہا ہے تو انڈیا کو جس کی شئر جن کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر نہیں ہو رہے جن کے ملک میں آیا ان کا اپنے نام یا اس کا گیسی جا رہے ہیں آپ کوئی ریوارڈ ہوں گا میں ریوارڈ حاصل کرنے کے لیے نہیں آیا میں کسی کی خوشنودی کے لیے نہیں آیا پاکستان کا مقدمہ پیش کرنے آیا جب آپ اچھی کارکردگی کرتے ہیں تو دنیا ریکنیز کرتی ہے جب اکوام متحدہ کے ایک سپیشل ون کرتے ہیں جس میں یون پیس کیپنگ کے رول کا تذکرہ ہوتا ہے تو پاکستان کا ذکر ہوتا ہے پاکستان کا ذکر کیوں ہوتا ہے پاکستان کا ذکر اس لیے ہوتا ہے کہ پاکستان کا اس میں قلیدی کے دار تھا ہے اور انشاءاللہ رہے گا تو آپ کو لوگ ریکنگائز کرتے ہیں آپ کے افواج کو آپ کے جوانوں کو جو سرف کر رہے ہیں لوگوں نے اس کو ریکنگنشن دیا اور میں تقرید سے باہر نکلا تو مجھے بہت سے ہمارے جو یون پیس کیپرز ہیں ان سے مصطافہ کا موقع بھی ملا اور مجھے خوشی ہوئی مجھے سورجرز سرف کر رہے ہیں مجھے فخر ہوا گستار خانہ خاکے جو کہ نیدرلنڈز کے ایک پارلیمنٹیرین نے جن کو اس کا ایک ایگزیبیشن کرنے کی جسارت کر رہا تھا الحمدللہ پاکستان نے جس طرح اس کو اٹھایا مجھے اس پر اتمنان ہے خوشی ہے کہ میرے ایمان کا حصہ تھا اور ہے مجھے اٹھانا چاہیے تھا میں نے قوم کی آواز اور جذبات کی ترجمانی کی اور الحمدللہ میں شکر قدار ہوں ترک وزیر خارجہ تھا جو ہم کلام ہوئے اور جو کہ اوائی سی کا اسپیشل اجلاس تھا اس کی سٹیٹمنٹ کا حصہ بنا اور انہوں نے اس رویے کو مسترد کیا اور وہ جو میری خواہش تھی کہ امہ کو اس مسئلے پر یکچہ کیا جائے گا اس پہ جو ہمیں کامیابی حاصل ہوئی اس کا مجھے مجھے اس کی بہت خوشی ہوئی مجھے بہت خوشی ہوئی کہ جب ہمارے جو ایک ہائی لیول ایونٹ ٹیوب کلوسز پر جو سیکرنی جنرل کی ایسٹر براہی میں جو مناقب کیا گیا اس میں جو پاکستان کا جو جو کردار ہے اور جو ہم نے کیا ہے پیش رفت اس پر مجھے خوشی ہوئی مجھے خوشی ہوئی کہ بل گیٹس پاؤنڈیشن کے لوگ مجھے آ کر ملتے ہیں اور وہ عمران خان صاحب کی دلچسپی کا اور خیبر پختون خواہ میں ہمارے لوگوں نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر جو پولیو ڈراؤپس بظاہر بڑی معمول کی کاروائی ہے لیکن جان ہتھیلی پہ رکھ کر انہوں نے لوگوں کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے جو کردار ادا کیا اس کا انہوں نے شکریہ ادا کیا تو یہ چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو اس کا اتمنان نہیں ہوتا ہے اور میں ایک اور جملہ کہنا چاہوں گا تقریر کے بات پاکستان سے اکراس تا بورڈ اور میں کسی جواد کی بات نہیں کر رہا اکراس تا بورڈ اور اکراس تا انسٹیوشن جو فیڈبیک جو میسیجز ٹویٹر پر سوشل میڈیا پر میڈیا جو لوگوں کا حوصلہ ملی ہے میں پوری قوم کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں ایک پس شروع ہوں تا سوال کریں ایک پس شروع ہو جی ضرور کی جی ضرور کی جی جی بلکل وہ پاکستان آتے رہی ہیں اور یونی ای سی آر کے جب وہ سربراہ تھے تو وہ پاکستان کئی مرتبہ تشریف لائے غالبا مجھے کہہ رہے تھے آٹھ نو مرتبہ پاکستان جانے کا اتفاق کو اور انشاءاللہ وہ پاکستان بھی آئیں گے بلکل آئیں گے انشاءاللہ کیوں آئیں گے آج آج آپ بتائیں گے کہ جو آج کا فورم ہے نا یہ تو ملٹی لیٹل فورم ہے تو اس پہ آپ ان اشیوز کا زیادہ تذکرہ کرتے ہیں جو ملٹی لیٹل نویت کے ہوتے ہیں جو بائی لیٹرل نویت کے اشیوز ہیں اس کا تذکرہ ہوگا اور انشاءاللہ دو تاریخ کو ہوگا دو تاریخ کو میں سیکرٹی پومپیوز سے میری بولا کاتھ دو بہت بہت اگر تاریخ تی تاریخ پر مزید بات ہوگی تو اس پہ اس پاکستان تعلقات اس پر بات ہوگی سارے پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ نازل طور سے گزرے ہیں اور جب سے ہمیں ورسم آلہم یہی سنتے آرہے ہیں مرحب بھی جو انڈین آرمی چیز کی سٹیکنمنٹ ہے اور اوپن ٹریکس نے پاکستان آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی ریالیٹی ہی ہے اور اس حوالے سے آپ کو امریکہ کے ساتھ آک کی کوئی بات ہوئی یا ترکلی بینچرزم کو کرنا چاہتے ہیں تو اس میں امریکہ تو کیا رول ہوگا میں امریکہ کی رول کی بات نہیں کر رہا میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی قوم کا کیا رول ہوگا یہ خودار قوم ہے ہم نے امریکہ کی طرف نہیں دیکھنا ہم نے خود اپنے مفادات کا تحفظ اپنی سرزمین کا تحفظ اپنے نظریہ تحفظ ہم خود کرنا جانتے ہیں اور انشاءاللہ اگر انڈیا اس کی حکمہ ہماکت کرے گا تو پوری قوم ایک مٹھی کی طرح ان کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ ایسی حماکت وہ نہیں کریں گے جی سر آپ کریں جو کریں جی جی یا سب کو موقع میں جائے گا کفرانے کے کیا بات ہے سب سوال کریں سبی اپر мечی آپ ایسی آئیسی آئیسی نا چھپ کرتے ہیں ایک 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 لگری کا ککڑا ہوتا ہے تو اس کو چپ کرتے کرتے ایک خوبصورت مجسمہ آپ تراشتے ہیں تو تراشنے کا آغاز ہوا ہے انشاءاللہ فرد اتظار کیجئے Mr. Faram, Mr. India has a very balanced attitude towards Pakistan and the very best your government is holding in the hand my question is all positive are you that relation between the two countries will not provide us in the new future دیکھئے انڈیا کا یہ جو belligerence ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے اس کی ضرورت میں سمجھتا ہوں پتکستیتے سے میں نے اپنی تقریب میں اس کا ایک جملے میں ذکر بھی کیا انہوں نے سیاست کو امن پر ترجیح دی ہے اور یہی فرق ہوتا ہے ایک سیاستدان میں اور ایک سٹیکسپن میں سٹیکسپن کل کے بارے بے آنے والی نسلوں کے بارے بے سوچتا ہے اور سیاستدان کئی دفعہ فوری الیکشن کی جیت کو دیکھتا ہے آج وہ اپنی الیکشن کی جیت کی قید بے جکڑے ہوئے ہیں ان کی سکوچ ان کے جذبات قیدی ہیں ان کی سیاستی ضرورت کے اس لیے یہ belligerence دکھائی جا رہی ہے اب میں سمجھتا ہوں سر آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے کبلہ آپ اتنے سنینر آدمی ہیں میں نے جب بے گا جب عمران خان آپ کی عمد جبائی یہ انگر جن بکن جو یہاں پہ بھی ہے ان کی بارے بھی میرے یہ تو ساپ کی زیادہ پر تڑھا رہی ہے اور یہ کہ کیا 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 جائے گا یہ تو آگے دیکھے گا میں آپ کو اچھا چال مستف کے جب پریسیپشن تلیئے ہوگا نا ایز ایز ریانٹی اسے آج عمران خان چاہب کی لیگم صاحبہ کے انٹیوڑو ہے انہوں نے کہا عمران خان اور اردوان سے اچھا تو پیانی ہے یہ بہت بھی ہے یہ ایک پریسیپشن ہے یہ جو کلیٹ ہونا ہے کہ کنزورٹل اس کا ایک بیوی کا ایک بیوی کا اپنے شوہر کے بارے میں ایک اظہار کرنا اس پہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے میں دوسرے سوال جو کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے ترمی کرے کیا تھا کشنی کے بارے تھی گئی ہندو ساٹھ ہندو ساٹھ کسی قسم اس پہ تیار دیں گے پاکستان سے کوئی دوسرے ہر کلا آپ اس کا کوئی دکھاوٹ نہیں کیا آپ کیا خلاف کے لیے انلاوہ انلاوہ کیلئے دومیسٹک پاٹرکس کے علاوہ کوئی اور ہے مجھے جس کی وجہ سے یہ سخت روئیہ دوسرے روئیہ درم ہو سکتا ہے دیکھئے روئیہ تو یقصہ کبھی نہیں رہتے آپ کا وسیع تجربہ ہے روئیہ بدلتے رہتے ہیں ضروریات بدلتے رہتے ہیں بدلتے رہتے ہیں اور حالات اور روئیوں کا آپس میں ایک جوڑ ہوتا ہے اب میں جو دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت ان کی داخلی جو سیاست ہے وہ ان پر حاوی ہے اور پھر کچھ چیزیں کہتے ہیں نا توجہ ہٹانے کیلئے بھی کچھ چیزیں کی جاتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میری تقریر میں میرے بیانات میں ہم نے کبھی سفارتی آداب کا دامن نہیں چھوڑا آپ دیکھیں ان کے سٹیٹمنٹ کی لفاظی دیکھیں آپ سارک کے اجلاس میں ان کا آنا دیکھیں ان کا جانا دیکھیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے رویے میں اور ان کے رویے میں فرق کیا ہے پھر آپ اس حال کیا آلیف برانچ کا دیکھیں آلیف برانچ نہیں ایک دانش مندانہ حکمت عملی ہے کیا ایک کروڑ اور اٹھتر ایک عرب اور اٹھتر کروڑ باشندے جو اس خطے میں رہتے ہیں کسی ایک ملک کی ہماکت کا شکار ہو سکتے ہیں اور اس کے رویے کہ قیدی بن سکتے ہیں جو ہم دیکھ رہی ہیں اور جو ساکھا محل میں دیکھا کہ ایک بلک نے پورے ریجن کو چکڑ کر رکھ دیا ہے اس کی ترقی اس کی خوشحال اس کی راستے میں دیواریں کھڑی کر دی ہیں تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ مناسب اور دانش مندانہ اور فہمو فراست کا جو راستہ ہے وہ گفتگو کا ہے کوئی اور راستہ اگر ان کے پاس ہے تو تجویز کر دیں اس پہ غور کر لیتے ہیں مجھے تغار دکھائی نہیں دیتا سوائے میں اچھ سوائے سوائے کر دیتا پہ لیتے یہ بات ہے کہ لیکن ہم دیکھا کہ الہشتی کی فردہ جو ہار تیار کی ہے اس میں دوسرے ضرور پاکستان میں کلوش مقصار گی اس کا ضردار اس طرح کر فردہ ہوئے تو اتنی تیس فردہ میں کیا ہم کو کی نہیں دوسرے ایک گل دستے میں قسم قسم کی پھول ہوتے ہیں آپ کی سوائے ملاقات ہوئی ہیں بہت اچھ ملاقات ہوئی ہیں لیکن ہمیں پیشنے سننے میں آئے ملاقات کو فالو آر نہیں ہو گا تو ان ملاقات کو فالو آر کی سوائے ہوگا خاص ہوئے جو آپ کی ملاقات تھا فورا ملاقات سے زیادہ اہم بھی بزنس بھی جس میں رومی میں انکسمنٹ کی بات کی اس کا فالو آر آر ایک سوائے لیکن امران خان کے انتخابی بات میں اس کے خردہ کی پس کی موقع آپ کی آر آر کے ایک سوال کے کئی چوز ہیں تو میں پہلے تفسر کرنا چاہوں گا فالو آؤ یقین فالو آؤ ہونا چاہیے اگر فالو آؤ نہیں ہوتا تو ایک اچھا محول ایک سازگار محول جو بنایا جاتا ہے اس کا مومنٹم نہیں رہتا اب میں آپ کے مثال دیتا ہوں ابھی ہم گئے آہ میں اخوانستان گیا اور اس کا فالو آؤ ہوا کیسے ہوا کہ اخوانستان گیا بیٹنگ تیہ ہوئی اور تیہ ہوا کہ ان کے علماء تشریف لائیں گے تیہ ہوا کہ ہم انقریب آہ جو ہمارا جو آہ ایپ ایپس کا جو ہمارا جو ایک آہ سٹرکچر ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے انکراندہ تیہ ہوا کہ ہم آہ دسمبر میں کابل میں ایک ٹائلیٹرل کریں گے اور جس پہ اکوانستان چین اور پاکستان مل بیٹھ کر امن اور استحتام کی بات اور دوستان اور تعلقات کو بڑھانے کی بات کریں گے تو فالو اپ کو کیا سعودی عرب گئے ملکاتی ہوئی تو آتے ساہر میں نے خط دکھا ان کے وزیر خارجہ سے کو مخاطب ہوتے ہوئے میں نے ان کو خط دکھا اور نہ صرف خط لکھا وہاں کی میٹنگ کے بعد یہاں دوبارہ ان سے نشرت کی دوبارہ میٹنگ کی اور میٹنگ کا مقصد کیا تھا فالو اپ اور آپ کو جان کا خوشی ہوگی کہ فالو اپ ہو چکا آج ہے اٹھائی ادھتیس کل تیس تاریخ کو سعودی عرب کا ایک ہائی پارڈ ڈیلیگیشن اسلام آباد تشریف لارہا ہے اور وہ انویسمنٹ کی اور اس قسم کی کلیکٹیوٹی کی بات کرنے آرہا ہماری نشرت ہوئی ابودابی میں کراؤنٹرنس کے ساتھ اور وزیر خارجہ کے ساتھ تو کل میری ان کے ساتھ نشرت ہوئی یہ کیا ہے اور میں نے فرما رہے ہے درست فرما رہے ہے کہ فالو اپ ہونا چاہیے جی میں اس کر رہا ہوں کہ دیکھئے بہت سے امریکن پاکستانی سے ملقات ہوئی اور آپ کو مجھے جان کر بے حد خوشی ہوئی کہ واشنگٹن میں ایک نشست ہوئی تو جس تعداد میں پاکستانی امریکن پاکستانی کوئی کیلیفورنیا سے اٹھتا ہے کوئی ایلیس سے اٹھتا ہے کوئی ناس ویگرس سے اٹھتا ہے کوئی ہوسٹن سے آتا ہے اپنے خرج پر اپنے خرج پر کوئی ہم نے ٹکٹے تو نہیں بھیجو آئیں ہماری تو یہاں کفایچاری کی ایک مہم چل رہی ہے لوگ آئے اور جس تعداد میں آئے اس سے ظاہر ہوتا ہے جہاں فرما رہے تھے کہ لوگوں کی دلچسپی ہے اور وہ دلچسپی اس لیے ہے بڑی ظاہر بات ہے اگر یہ دلچسپی نہ ہوتی تو آج عمران خان وزیر اعظم نہ ہوتی بہت سے سیاسی پندلتوں کی کتاب میں تو عمران خان کا ہاتھ میں وزارت عظمہ کی لکیری نہیں تھی کیسے کھٹ گئی اللہ جانتا ہے جہاں آفیہ کا تعلق ہے آفیہ بیوی کا تعلق ہے بلکل وہ قوم کی بیٹی ہے ہمیں ان کی فکر ہے ہمیں ان کی فکر ہے ہماری خواہش کہ اس پر پیش رفت مجھے یاد ہے کہ جب میں پہلے وزیر خارجہ تھا تو تب میری ہیلوی اکٹینٹرن سیکنیل سٹیٹس ہیلوی اکٹینٹرن سے کئی مرتبہ اس موضوع پہ گفتگو ہوئی ہماری خواہش ہوگی کہ جو عمران خان چاہتے ہیں اور قوم چاہتی ہے عمران خان نہیں قوم چاہتی ہے ہماری بچی ہے ہماری بیٹی ہے اس کی کامیابی سے ہم ان کو گھر لوٹا سکیں اب اس پہ دیکھیں کوشش کریں گے ان کی اپنے قانون ہیں ان کے اپنی دشواریاں ہیں اور کئی دھوا اللہ راستے نکال دیتا ہے سر یہ جنرل یام کا ایک پویسٹن ہے تو یہ حافظن کی جو فلائٹ جاتی ہے تو وہ جو فلائٹ چلا سکتے ہیں آپ کی گومت چاہی ہے ویجا یقینا یقینا دیکھئے ڈائریکٹ فائٹ جاتی تھی نیو یورک میں اور میں خود اس سے مستفید ہوتا رہا ہوں بہت آسانی تھی کاش ہمیں پی آئی اے اس حالت میں نہ ملی ہوتی جس حالت میں ہمیں ملی ہے کاش آج پاکستان کے بی ہوتے جن کا دیوالیا نکل چکا ہے کاش ہم نے اپنے اپنے ان انداروں کی اصلاحات کی ہوتی ہم نے ری سٹرکٹرنگ کی ہوتی اور یہ جو آج ہم ان کا دیفیسٹ اور جو مالی بوجھ آج قوم کے خزانے پر اور ٹیکس پیر پر وہ ڈال رہے ہیں کاش ایسا نہ ہوتا کاش پی آئی اے کے پاس جہاز بڑی آپ سے سوالات مجھے ساتھ آپ نے بلاد سوالت دیا سب سے پہلے تو میں آپ کو مالی کی بقا کے لیے کام کر رہے ہیں واقعہ مجھد آپ کو مجھے رائے تسلیل کی مست ہے جیسے انہیں دکٹر آفیہ کے باتے سیاست انٹرنیشنل سیاست ہے اگر دکٹر آفیہ کیا بات کرتے ہیں تو آپ کو دکٹر آفیدی کے بارے میں کہتے ہیں دکٹر آفیدی کو چھوڑ دیا جائے تو کیا آپ اس بات پر اتفاق کریں نمبر دو ایک سوال کریں دیکھئے سیاست میں کچھ ناممکن نہیں ہوتا جو چیزیں ناممکن دکھائی دیتی ہیں حالات ان کو ممکنات پر تبدیل کر دیتے ہیں یہ کی افضیت تو حالات ان کو ممکن میں ممکنات نے تبدیل کر دیتے ہیں تو کچھ بائید نہیں ہے کوشش یاری رہنی چاہیے امریکہ کی خواہشات ہیں ہماری بھی خواہش ہیں دیکھئے جب دو خواہشات اُبھرتی ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی راستہ بھی نکھل آئے یہ سب سے ہم سوال آپ کی جہاں جو پاکستان یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اندھیروں میں تاریخیوں میں اس ملک کو رکھا ہے اور آج وہ افسوس ہوا کہ وہاں کا ایک وہاں کی جو کاشکار ہاری کسان ہے جو پانی کی بوند بوند کو ترس رہا ہے وہاں کا وزیر کھڑے ہو کے ڈیم کی مخالفت کرتا ہے یہ یہ رویہ ہے اس کو دولہ ہو بھائی جان ایک مرتبہ نہیں چھتیس مرتبہ کہہ چکے ہیں چھتیس مرتبہ کہ ہم کسی ایسے ڈیم کی بات نہیں کر رہے جس پر چاروں اکائیوں کو اتفاق نہ ہو ٹھیک تو جواب آگیا نا سر سر جی جی آپ نے بتایا کہ امران خان صاحب بڑی یہاں سکیش پائی جاتی گئے تو آخر آپ کی حکومت نے اور آپ کی پارٹی نے امران خان کو یہاں بھج بھیج کر پاکستان کے لئے وہ منافع کیش کرنے سے آپ نے اعتراض کیوں کیا کہ جب ان کے لئے اتنی کشش تھی یقین تھی کہ انہوں نے یہاں نہ آنا مناسب سنجا اس کی کی کیا مجھ آئی کہ آپ کی حکومت نے یہ رائے لی کہ عمران خان صاحب آکر پاکستان کے لئے یہ جو ہے کبلہ پہلی بات یہ ہے کہ کسی نے ان کو روکا نہیں اگر موقع دے دیں گے آپ کا سوال بھی آپ کا جواب بھی آپ کا سوال یہ سوال یہ سوال کا جوال یہ ہے عمران خان صاحب یقینا آنا چاہتے تھے آنا چاہتے ہیں لیکن ایک حکومت جو مارز وجود میں آتی ہے جم رہے ہوں اس نے آ کے موٹے موٹے فیس کرنے ہوں تو وہ پہلے ان کو ترجی دیں ہاں یا تو ہوتا نا وہ آ چکے ہوتے ان کی حکومت کو قائم ہوئے پانچ ماہ گزر چکے ہوتے تو وہ نہ آتے تو بات سمجھ آتی کہ ایسا کیوں ہوا لیکن ابھی آئے اچھا اگر وہ آ جاتی تو یقین میاں صاحب آپ کا سوال کیوں نہ تھا ملک میں اتنے بڑے مسئلے ہیں دیکھو سہر سا پاٹے پر نکل گئے شکریہ